ہلو دوستو نمسکار کیسے ہو آپ آپ کو سوابت کرتا ہوں آپ کے اپنی چینل ڈریمز پر دوستو آسا کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت کے کچھ برمک بندرگاہ لے کے آئے ہیں اور دوستو ان بندرگاہوں کو ہم ٹرک کے ماجیم سے یاد کریں گے یہ ٹرک ایسی ہوگی جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی اور ایک ایک دو دو وڈ کی ٹرک ہوگی جس جو کہ آپ کو آسانی سے یاد ہو سکیں اور دوستو اس ویڈیو کو سلو سے لے کے آخری تک ضرور دے کے کیونکہ جو بھی ایکزامس آنے والے ہیں دو جار بیس میں ان میں پکک ایک یا دو بندرگاہ کسی نہ کسی ایکزامس میں ضرور آئیں گے اور دوستو کچھ بندرگاہ ایسے بھی ہے جن کے نام بدل کر دوسرے رکھ دے گئے ہیں تو ان سے بھی کوسٹن ایمپورٹینٹ ہو جاتا ہے ایکزامس میں آنے کے لیے تو دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھے لگے پلیس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو کے ساتھ سیئر کریں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دوستو ان سے آپ کو سبسکرائب کر لیں ڈریمرز کو اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے کہ آپ کو سبھی آنے والی ویڈیوز کو پتہ لگتا رہیں دوستو جو بندرگاہ ہوتے ہیں ان کو ہاربور بھی بولتے ہیں ہاربور اور دوستو جو بندرگاہ یا پھر ہاربور ہوتے ہیں وہ سمندری جہازوں کو ٹھہرنے کی جنگے کو بولا جاتا ہے یعنی کی جیسے کی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں ویپار ہوتا ہے تو دوستو جو سمندری ویپار ہوتا ہے تو جہاز ایک استان سے دوسری استان یعنی کی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں آتے ہیں تو وہ یعنی کی بندرگاہ پر ٹھہرتے ہیں اور وہاں سے سمان اتارا جاتا ہے اور چڑھایا جاتا ہے یعنی کہ import export ہوتا ہے اس جنگے پر سمندری جہاجوں سے سامال اتارا یا پھر چڑھایا جاتا ہے چلیے دوستو ویڈیو میں آگے چلتے ہیں دوستو جو ہمارا پہلا بندرگاہ ہے وہ ہے ہمارا کانڈلا گجرات میں جو ہمارا بندرگاہ ہے وہ ہے کانڈلا اور دوستو جو اس کی ٹریک ہے بہت ہی سمپل ہے اور دوستو گجک گجک آپ کھاتے بھی ہوں گے یعنی کہ جو میٹھی ہوتی ہے دوستو کھانے میں اور دوستو جو گجک کا گئے ہے اس سے ہمارا اسٹیٹ کا نام رہے گا اور دوستو جو آخری کا لیٹر ہے کیے اس سے ہمارا رہے گا پورٹ کا نام یعنی کہ کیسے ہو جائے گا ہمارا گجرات اور دوستو کیسے ہو جائے گا ہمارا کانڈلا اور دوستو جو کانڈلا بندرگاہ ہے اس کا نام چینج کر کے کیا رکھ جے گیا ہے دین دیال بندرگاہ یعنی کی دوستو اگر اگزامز میں question آتا ہے یعنی کانڈلہ کا نام بدل کر کون کیا نام رکھ دیا گیا ہے تو دوستو جو اس کا صحیح آنسر ہوگا وہ ہو جائے گا دین دیال بندرگاہ کیونکہ دوستو جو پچھلے ایکزامز آئے ہوئے ہیں یا پھر جو پرانی ویڈیوز ہیں ان میں کیول کانڈلہ بتایا گیا ہے لیکن دوستو اس کا نام بدل کر کیا کر دیا گیا ہے دین دیال بندرگاہ اور دوستو یہ بھارت کا سب سے ویست بندرگاہ ہے اور دوستو یہ سب سے امیر بندرگاہ بھی ہے کیونکہ زیادہ تر جو ویپار ہوتا ہے وہ اسی بندرگاہ پر ہوتا ہے چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اگلے بندرگاہ پر جلتے ہیں دوستو جو آگلے اگلا بندرگاہ ہے وہ ہے ہمارا نہاو سیوہ اور ممبئی یعنی کی جو مہراشت میں دو بندرگاہ پڑھتے ہیں نہاو سیوہ اور ممبئی دوستو جس کی ٹریق ہے وہ ہوتی آسان ہے اور انٹرسٹنگ ہے فنی بھی ہے دوستو جس کی ٹریق ہے وہ ہے مہا نائک مووی دوستو جو موویز بنتی ہے وہ ممبئی بنتی ہے سبھی سٹارز جو بولیورن سٹارز سبھی ممبئی میں رہتے ہیں تو دوستو مہا نائک مووی ایک مہا نائک مووی بھی آئے تھی ایسے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو دوستو جو مہا ہے اس سے کیا ہو جائے گا مہاراشت نائک سے ہو جائے گا یعنی کی نائک کے نئے سے ہو جائے گا دوستو نہاو سیوہ اور دوستو مووی سے ہو جائے گا مومبئی ایسے آپ ان کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں دوستو یعنی کی جو ہمارے دو نہاو سیوہ اور مومبئی جو بندرگاہ وہ کہاں پہ ہیں مہاراستر میں اور دوستو جو نہاو سیوہ ہے وہ ہے سب سے بڑا کنٹینر پورٹ یعنی کی دوستو جو جیسے کی کنٹینر ہوتے ہیں بڑے بڑے جس میں سمال آتا ہے تو سب سے جدہ جو کنٹینر ہے وہ کہاں پہ پہ جاتے ہیں نہاو سیوہ پورٹ پر اور دوستو اس کو ساگر عرب ساگر کا راجہ بھی بولا جاتا ہے اس بندرگاہ کو نہاو سیوہ کو اور دوستو جو مومبئی ہے وہ سب سے بڑا پراکرتک بندرگاہ ہے پراکرتک بندرگاہ ہم اس کو بولتے ہیں یعنی کی جہاں پہ جہاز آ کے رکھتا ہے تو جو وہ جگہ ہوتی ہے وہ سمدر میں بہت ہی گہرائی پہ ہوتی ہے یعنی کی سمال اتارنے وہ چڑھانے میں آسانی ہوتی ہے چلے دوستو اگلے بندرگاہ پہ چلتے ہیں اگلے بندرگاہ پہ چلتے ہیں دوستو دوستو جو ہمارا اگلہ بندرگاہ ہے وہ ہے مارمہ کووہ یعنی کی گوہ میں پائے جاتا ہے کونسا مارمہ کووہ دوستو اس کو یعنی کی گوہ تو ہمارا اس میں آیا ہوا ہے ایسے بھی ہم ان کو یاد کر سکتے ہیں لیکن جو ہماری ٹریخ ہے وہ ہے گوہ ماتا یعنی that go سو جائے گا ہمارا اور مات ہےzre가 ہمارا مار مہن دوستو جو یہ ہمارا بندرگاہ ہے وہ ایک سب سے بڑا پڑکرٹی بندرگاہ ہے دوستو سب سے بڑا بڑکرٹی بندرگاہ کون سا ہے سام مار کے بانتہ سکتا ہے عنہ سب سے بڑا پڑکرٹی بندرگاہ کون سا ہے بھی ایسے بھی آپ ان کو یاد رکھیں گے کیونکہ دوبارہ ریپیٹ کر کے یا پھر اس کو ریورس کر کے پوچھا جا سکتا ہے چلتے دوستو آگے بڑھتے ہیں اب آتے ہیں کرناٹک کے بندرگاہ یعنی کی کرناٹک میں کون سا بندرگاہ ہے دوستو نیو منگلور دوستو جس کی ٹریخ ہے وہ ہے ہماری کرن نے کرن نے مہنگو لیا کرن نے مہنگو لیا یعنی کی کرن سے ہو جائے گا دوستو ہمارا کرناٹکا اور دوستو نیے سے ہو جائے گا ہمارا نیو اور دوستو مہنگو سے ہو جائے گا ہمارا منگلور یعنی کی کرناٹک میں کون سا بندرگاہ ہے نیو منگلور اور دوستو اس کا دوسرا نام بھی ہے کیا نام ہے اس کا دوسرا نام پنمبور بندرگاہ دوستو ایسے ایکزامز پر پیشن آ سکتا ہے کہ جو نیو منگلور بندرگاہ ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے کیا نام ہے ان کا پنمبور بندرگاہ آپ اس کو بھی جرور یاد رکھیں دوستوں اور دوستو یہ موسمی بندرگاہ ہے اس کو یہ بھی یاد رکھیں گے دوستوں چلتے ہیں اگلے پورٹ پر اگلے پورٹ پر چلتے ہیں کیرل کے پورٹ ہے دوستو کچھی آج جس کی ٹریک ہوگی دوستی بہت ہی امپورٹن ٹریک ہے انٹرسٹنگ ٹریک ہے وہ ہے کریلا کچھا کریلا سے ہو جائے گا دوستو ہمارا کیرل اور دوستو کچھے سے ہو جائے گا ہمارا کچھی یعنی کہ جو کیرل میں پوٹ ہے وہ ہمارا ہے پوچھی اور دوستو یہ ہے سب سے بڑا سپ یار بندرگاہ ہے یعنی کہ یہاں پہ سب سے زیادہ سپ پائے جاتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ سب سے زیادہ سپ ہوتے ہیں چلتے ہیں اگلے بندرگاہ پہ دوستو تمیل نادو تمیل نادو میں دوستو ہمارے تین بندرگاہ پائے جاتے ہیں اینور چیننے اور توٹی کورین اینور چیننے اور توٹی کورین ٹھیک دوستو اس کی کیا ہو جائے گی تمہاری entry چین نہیں تک دوستو جو چین نہیں پڑتا ہے ہمارا ساؤت میں وہ last point پڑتا ہے ساؤت کا تو دوستو آپ اس کو ایسے یاد کر سکتے ہیں یعنی کہ تمہاری entry چین نہیں تک تو دوستو تمہاری سے کیا بن جائے گا تمین لادو اور entry سے بن جائے گا یعنی کہ entry کے اے سے کیا بن جائے گا دوستو اور دوستو چین نہیں اس میں آیا ہوا ہے یعنی کہ چین نہیں پورٹ اور دوستے تق سے کیا بن جائے گا توتی تورین دوستو یہ ہے بھارت کا پہلا کا کورپر Gateway بندرگاہ ہے اس کو یاد رکھیں گے انور کو دوستو جو چیننے بندرگاہ ہے وہ سب سے پرانا اور کرتم بندرگاہ یعنی کی یہ ہے بنایا ہوا بندرگاہ ہے تو دوستو ایسے بھی آسکتا ہے جیسے کہ سب سے پرانا اور کرتم بندرگاہ کونسا ہے تو کونسا ہے دوستو چیننے بندرگاہ ایسے الٹا کر کے بھی کوشن دوستو پوچھا جا سکتا ہے اور دوستو اس میں توتی قوری تو دوستو بہت ہی انٹرسٹنگ ٹریک ہے آسان ٹریک ہے دوستو آپ ان کو جرور یاد رکھ کریں دوستو آپ ان کو نوٹ کرتے ہوئی جرور چلیں چلتے دوستو ابلی بندرگاہ پر آندھر پردیس دوستو جو آندھر پردیس میں ہمارا پورٹ ہے وہ کون ہے دوستو کون سا پورٹ ہے وساقہ پٹنم ایسے بھی آپ رہ سکتے ہیں دوستو جس کی ٹریک ہو جائے گی وہ جائے گی وساقہ آندھی آندھی سے ہو جائے گا دوستو ہمارا آندھر پردیس اور دوستو وساقہ پٹنم اور دوستو یہ ہے بنگال کی کھاڑی کا ایک ماتر پراکرتی بندرگاہ ہے کون سا وساقہ پٹنم ویسا کا پتنم بنگاگی کھاڑی کا ایک ماں سے بندرگاہ ہے دوستو یہ ہے سب سے گہرا بندرگاہ ہے دوستو کونسا ویسا کا پتنم ایسے بھی کوشش نہ سکتا ہے کہ سب سے گہرا بندرگاہ کونسا ہے کونسا ہے دوستو ویسا کا پتنم چلتے ہیں آگلے اکلے پورٹ دوستو اوڈیسا اوڈیسا میں جو ہمارا پورٹ آتا ہے وہ آتا ہے دوستو پارا دیب دوستو جو ہمارے نیکسٹ ہے جو وہ ہمارا پارا دیو یعنی کی جو پارا دیو پورٹ ہے وہ ہے ہمارا اڑیسا میں اور دوستو جو اس کی ٹریک ہے وہ ہے اڑے پرندی بہت ہی سیمپل اور آسان ٹھیک ہے دوستو اڑے سے ہو جائے گا دوستو ہمارا بنے گا اڑیسا اور دوستو پرندے سے بن جائے گا ہمارا پارا دیو اور دوستو جو یہ پورٹ ہے یہ ہے مہا نadtی اور بنگال کی خاڑی کے سنگم پر استح Girl یعنی کہ اگر ایسے قویشن آ جاتا ہے مہاندی اور بنگال کی کھاڑی کے زنگرم پر کونسا پورٹ ہمارا استیت ہے کونسا ہے دوستو پارا دیب یعنی کی جو بھی پوری سو میں پائے جاتا ہے چلتے ہیں دوستو اگلے پورٹ پر یعنی اگلے بندروہ پر چلتے ہیں پسچیم بنگال میں دوستو پسچیم بنگال میں جو ہمارا پورٹ پائے جاتا ہے وہ پائے جاتا ہے ہلدیا اس کو ایسے یاد رکھیں گے دوستو اس کی بہت ہی آشانٹری ہے دوستو بنگال کی ہلدی ایسے آپ اس کو یاد رکھیں گے دوستو بنگال سے مہان ہو جائے گا پسچیم بنگال اور دوستو ہلدی سے ہو جائے گا ہمارا ہلدیا ایسے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہے بھارتیہ تٹرکسک کا آدھار ہے یہ ہے بھارتیہ تٹرکسک کا آدھار ہے دوستو اس کو بیاد رکھیں گے اگر question ایسا جاتا ہے کہ یہ بھارتی ہے تک رکھ سکا کون سا بندرگاہ ہے وہ ہے حل دیا چلتے آگے بڑھتے ہیں انڈ ماں نکوبار دیپ سموں اس کا جو پورٹ ہے وہ ہے دوستو پورٹ بلیر اور دوستو بہت اس کی آسان ٹریخ ہے انڈا پولٹری یعنی کہ دوستو جو انڈا پائے جاتا ہے وہ کان پائے جاتا ہے پولٹری میں تو دوستو انڈا سے ہو جائے گا ہمارا انڈما نکوبار دیپ سموں اور دوستو پولٹری سے ہو جائے گا ہمارا پورٹ بلیر دوستو یہ ہے بھارت کا سب سے چھوٹا بندرگاہ ہے کون سا پورٹ بلیر دوستو question بھی ایسا بھی آ سکتا ہے کہ بھارت کا سب سے چھوٹا بندرگاہ کون سا ہے تو آپ کو جو صحیح option ہوگا وہ ہو جائے گا اس کا پورٹ بلیر چلتے ہیں دوستو آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں کچھ مہتپون پورٹ پرس ہیں دوستو جو بھی ہم نے اس میں پورٹ پڑے ہیں ایک بار ان کو دیکھ لیتے ہیں بھارت کا سب سے چھوٹا بندرگاہ کون سا ہے ابھی میں ہم نے پڑے ہے کون سا پڑا ہے پورٹ بلیر یعنی کی جو کی انڈما نکوبار دیپ سموں میں ہیں سب سے چھوٹا بندرگاہ پورٹ بلیر سب سے بڑا سپیار بندرگاہ چلتے ہیں دوستو آگے یعنی کی تھری پہ چلتے ہیں بنگال کی کھاڑی کی ایک ماتر پراکرتک بندرگاہ کون سا ہے پراکرتک بندرگاہ کون سا ہے دوستو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی فلیز مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور دوستو ایسی ٹرکس آنے والے ٹائم میں آتی رہیں گی بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرکس ہے اور دوستو آپ پلیز مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اس ویڈیو کے بارے میں اور آپ کے کنفیو اگر آپ کو کوئی ٹوپک یاد نہیں ہو رہا ہے کنفیوزن میں ہے تو آپ مجھے اس ٹوپک کا نام ضرور بتائیں میں اس پر آپ کے لیے ٹرکس بنا کے جرور لاؤں گا تو دوستو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو ساتھ سیئر کریں اور دوستو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ چینل آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹینٹ ہونے والا ہے آنے والے ٹائم میں تو دوستو جانب آپ کے لئے ٹوپک کے لیے ٹDrive اور آپ کے لئے ٹائمے کاuiteی ڈیو آپ کو ڈیو کیا ٹھوپک کیا ٹھوپک کیا ٹرکسに کریں بجتے ہیں، لوگ آپ کے لئے ٹوپک کیا ٹھوپک کیا ٹھوپک کیا ٹھوپک کیا ٹا بارے جی اراڈیو